2010 میں کوئی ایک انگین اورجن کے ٹریڈر نے دنیا کے سب سے بڑی ایکنومی کو اپنے بیٹروم سے ہلا ڈالا ان کا نام تھا نویندر سنگھ سارو ایک ایسا آدمی جس نے اپنے دماغ اور ٹریڈنگ سکل کے سہارا لیتے ہوئے یو ایس مارکٹ کو ون ٹریلین ڈالر تک ریس کرا دیا تھا اس انسیڈنڈ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو سال پیچھے جانا ہوگا جب نویندر کالج کمپلیٹ کرنے کے بعد کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے ایک نیوز آرٹیکل میں فیوچر سٹیڈرز کے بارے میں انہیں پتہ چلتا ہے اور وہ ایک فرم جوائن کر لیتے ہیں وہاں پر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہاں پر انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پرٹیکل فیلڈ میں انہیں انٹریسٹ ہے اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اسی فرم کے اندر ایتن فیوچر ٹریڈرز جوائن ہو جاتے ہیں وہ بھی وہ بہت ہی تکڑے کام کرتے ہیں انہیں ٹریڈنگ ایسا گیم محسوس ہونے لگتا ہے وہ گیم کی طرح ٹریڈنگ کو دیکھنے لگتے ہیں لیکن کچھ سامنے کے بعد انہیں یہ ریلائز ہوتا ہے کہ وہ اس فیلڈ کے اندر بہت ہی اچھے ہیں وہ اپنا جاب چھوڑتے ہیں انہوں نے یہ محسوس بھی ہو چکا تھا کہ وہ اس پرٹیکلیو چیز کے اندر وہ ایک اپنا لیونگ بنا سکتے ہیں خود کیلئے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں پھر وہاں سے ان کی سروعات ہوتی ہے جہاں پھر وہ خود کیلئے ٹریڈنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اس نے اپنے کمپیٹر میں ایک اسپیسل سوٹ پر انسٹال کیا تھا جو اس کو مارکٹ میں سکووفنگ کرنے مدد کرتا تھا اسپوفنگ مطلب کہ جب آپ مارکٹ میں بہت ساری آرڈر پلیس کرتے ہو اور پھر انہیں کینسل کر دیتے ہو تاکہ دوسرے ٹیڈرز کو لگے کہ یہ مارکٹ میں ڈیمانڈ ہے اسے پرائز بڑھ جاتا ہے اور پھر آپ اپنے اصلی آرڈر کو سل کر کے پروپٹ لے لیتے ہو ساروں نے یہ اسپوفنگ سکا کو مرشل رائع اینڈکس پر کیا تھا جو ایک فیوچر کانٹیکٹ ہے ایس پی فائیو انڈر اینڈکس کا اس نے اپنے ساپویر سے ہجاروں آرڈر پلیس کی اور پھر انہیں کینسل کر دیا اس نے مارکٹ میں آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریٹ ہوا اور پرائز تیجی سے بڑھ گیا پھر ساروں نے اپنے جنوین آرڈرز کو سیل کر کے پروپٹ اٹھایا اس طرح سے اس نے ٹول پوائنٹ ایٹھ میلینز کمائے جو کی لگ پک لگ پک ہندیٹ کروڑز روپیز میں ہوتا ہے اب تک ساروں کا ٹریڈنگ کیاپٹیل بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے جب وہ مارکٹ میں ایک فیک ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے تو وہ کوئی چھوٹا موٹا ڈیمانڈ نہیں ہوتا وہ بہت ہی بڑا ہیوچ امانڈ ڈیمانڈ کریٹ ہوتا ہے اس کے وجہ سے جتنے بھی ٹریڈنگ سوٹ پیرس رہتے ہیں جتنے بھی ٹریڈرز رہتے ہیں وہ ٹکھ کر کے اپنے سیل آرڈر کو پلیس کرنے لگتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ مارکٹ میں اندر بہت ہی بڑا ڈیمانڈ ہے لنگ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اصلیت میں ایک آرٹیفیشل ڈیمانڈ ہوتا ہے جس کو ساروں نے کریٹ کیا ہوتا ہے وہ کچھ ہی سیکنڈز کے اندر اپنے ڈیمانڈ کو ڈیمانڈ والے آرڈر کو کینسل کرتے ہیں اور ترنت ہی سیل آرڈر لگا دیتے ہیں اسے ہوتا ہے کہ مارکٹ میں بہت ہی عدہ سپلائی ہونے کے قارن مارکٹ ون ٹریلین ڈالر کا تک ریس کر جاتا ہے مطلب سمجھ دیں کہ ون ٹریلین ڈالر کا ایک ہی سیکنڈز کے اندر وہ مارکٹ ریس کر جاتا ہے اور اس ریس کو فلیس ریس کہا جاتا ہے فلیس ریس کا مطلب ہوتا ہے جب مارکٹ میں اتنی تیجی سے پرائز کر جاتا ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ بہت ہی برا ہو چکا ہے